شہدرباد کے علاقے مہدی پٹم میں ہفتے کی شام آگ لگنے کا سنگین واقعہ پیش آیا تھا یہ حادثہ کڑی ملکپور پی وی انار ایکسپریس وے کے پلے نمبر 68 کے قریب انکور اسپطال میں پیش آیا تھا بتا گیا ہے کہ یہ آگ چھٹویں منزل سے پہلی منزل تک پھیل گئی آگ کے گولے اوپر سے نیچے گر رہے تھے اس واقعے کے وقت اسپطال میں زیادہ تر حاملہ خواتین اور بچے زیر علاج تھے جنہیں اسپطال کے عملے نے فوری طور پر انہیں باہر نکال لیا بتا گیا ہے کہ جس امارت میں یہ آگ لگی وہ امارت کے مالک شہر کے مشہور بزنسمن نصیر خان اور ان کے والد شانواز خان کی ہیں وہیں دوسری طرف اس واقعے کا کوریج کرنے پہنچے ایک ریپورٹر پر کنکس گروپ آف کمپنیز اور اس بیلڈنگ کے مالک چانواز خان کے فرزن نصیر خان نے بدتمیزی کرتے ہوئے ریپورٹر کے موبائل کو توگ دیا اور ان کا ایکریڈیشن کارٹ بھی چھین لیا ناظرین آپ کو بتا دیں کہ دنیا کے سب سے مہنگی کا رکھنے والے نصیر خان اپنی پروپرٹی انکور ہسپیڈل کا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک ریپورٹر پر اور وہاں پر موجود لوگوں پر گنڈا گردی کا مداہرہ کیا اس بدتمیزی کے خلاف ریپورٹر نے گڑی ملکہ پور پولی سیشن میں ان کے خلاف شکایت بھی درچ کروائی بتایا گیا ہے کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت ہسپیڈل کی اوپر منزل پر کئی گیس سلنڈر بھی موجود تھے وہ گیس سلنڈر اگر پھٹ جاتے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس بیلڈنگ کو صرف چار منزل تعمیر کرنے کی ہی اجازت تھی جبکہ اس بیلڈنگ میں جملہ آٹھ منزل تعمیر کیے گئے ہیں جس کی تحقیخات کی جانی چاہیے اسی سلسلے میں میریہ سے بات کرتے ہوئے ایم بیٹی کے سپوک پرسن امجداللہ خان نے اس واقعے کو لے کر گدشتہ کیسیار حکومت کے وزیر کے ٹی آر پر سنگین انظامات آئیت کی انہوں نے مزید کیا کہا آئیے جانتے ہیں میں امجداللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی آج شہر حیدراباد میں جو ہے ایک نا کچھ گوار واقعہ پیش آیا یعنی ایک مہدی پٹنم چورستے سے جو رنگ روڈ جا رہی ہے وہاں پر انکورہ ہسپیٹل جو تقریباً سیون ٹو ایٹ فلور انکورہ ہسپیٹل ہے اس کے اندر آنچ لگ گئی اور آنچ لگنے سے جو ہے ابھی سٹل کیا ہوا کچھ لوگ مرے یا نہیں یہ ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے ابھی تو فائر فائٹنگ وہاں پر برگیٹ آئے ہوئے ہیں لیکن آپ کو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آنچ کس لیے لگی کیونکہ پچھلے نو سال سے جب سے بی آر ایس گورنمنٹ تھی اور کیٹی راماراؤ صاحب اس کے منسبل ایڈمنسٹریشن منسٹر تھے ہیدراباد گریٹر ہیدراباد منسبل کارپوریشن میں پہلے بھی اور ابھی بھی دو ٹائم بھی جو ہے بی آر ایس اور ایم آئیم کی آہ کارپوریشن میں خفضہ رہا یہ پورے نو سال میں جو الیگل کنسٹرکشنز کو ہوا دی گئی ڈائریکلی کیٹی آر کی پیشی سے جو ہے بلڈرز کو ہیلپ کیا گیا یہ جو الیگل کنسٹرکشنز اب جیسا آپ انکورہ ہسپیٹل ہے یہ انکورہ ہسپیٹل میں لیگلی چار فلور کا پرمیشن ہے اس کو سات اٹھ فلور دال دیا گیا تو اس کو این او سی کیسا ملی اس کو فائر ڈپارٹمنٹ کی این او سی کیسا ملی تو گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپوریشن اینڈ دا فائر ڈپارٹمنٹ آف ہیدر آباد بولی ہے تیلنگا نا کیونکہ ہمارے کنے بلدیاں میں جو فائر ڈپارٹمنٹ کا ایک آفیسر بیٹھتا اس کے اندر جب تک وہ فائر ڈپارٹمنٹ کا آفیسر جا کے این او سی نہیں دیتا بیلڈنگ کو یہ بیلڈنگ کو آکپنسی سیٹیفیکٹ نہیں ملتی یہ ایک بڑا سکینڈل ہے وہ اور اس کے اندر ڈائریکلی کے ٹی آر صاحب ذمہ دار ہے اس میں جو نو سال تک منسپل ایڈبینیسٹریشن منسٹر رہے آپ دیکھئے کہ آج سے کچھ دن پہلے بھی ایسی ہی آنچ لگی چار سے پانچ لوگ مر گئے اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے تو یہ جو پورا illegal construction مافیا ہے آپ جا کے اگر فائر ڈپارٹمنٹ کا ویب سائٹ کھول کے دیکھیں گے تو مور دن سکس ہنڈرڈ بللنگز جو ہے جن کو فائر ڈپارٹمنٹ این او سی نہیں دیا لیکن بللیا جو ہے جی ایچ ایم سی ان کو occupancy certificate دے دیا ہے تو میں ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بہت بڑا سکینڈل ہے اور نمبر ون اس کے اندر اگر accused ہے تو کیٹی آر ہے تو اس کے اوپر جو ہے یہ جو پورا نو سال میں illegal construction کا مافیا چل رہا ہے جو بھی کمیشنر تھا وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے تین کمیشنرز بدلے پورے تین یا چار نو سال میں اور چیف سٹی پلینر کا جو پوسٹ ہے پچھلے بارہ سال سے ایک ہی چیف منسٹر سے چیف سٹی پلینر ہے ولیا میں وہ چینج نہیں ہوتا جو چیف سٹی پلینر ہے وہ کیٹی آر صاحب کا خاص عدمی ہے اور کیٹی آر صاحب کا کلیکٹر ہے ان ایک معنوں میں یہ پورے illegal construction جتنے بھی ہوئے ہائیدر آباد میں اس کے لیے یہ آنچ لگ رہی ہے illegal buildings میں فائر والوں کا اس کے اندر صحیح انتظامات نہیں رہنے کی وجہ سے آپ تقریبا ہسپیٹلز کو وزٹ کر کے دیکھیں آپ کوئی بھی سیلار میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنا بول کے آرڈر رہی ہے چاہے جی ایچ ایم سی کا آرڈر بولیے یا آپ فائر ڈپارٹمنٹ کا آرڈر بولیے لیکن آپ ہر ہسپیٹل وزٹ کریے چاہے آپ انکورہ ہسپیٹل لے لیجئے پورا سیلار میں جو ہے انویسٹیگیشن کا وہ دال کے رکھتے ہیں آؤٹ پیشنٹ دال دے رہے ہیں اس میں آپ یشودہ ہسپیٹل جائیے یشودہ ہسپیٹل کے کوئی بھی برانچ میں جائیے آپ ٹوٹل لیون برانچ ہے جس میں کیٹی آر سا پارٹنر ہے یشودہ ہسپیٹلز میں پورے سیلار میں جو ہے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹز دال کے رکھے ہوئے اس کے اندر اور آؤٹ پیشنٹز کے بلگز بنا دیئے آپ جو ہے اپولو ہسپیٹل جائیے آپ کوئی بھی ہسپیٹل جائیے ہیدر آباد میں ان کو چار فلور کا پرمیشن ہے تو آٹ آٹ فلور اور یہ پوروں کو سپورٹ کیا گیا کیٹی آر اور کیٹی آر کی پیشی سے منسیبل ایڈمنیسٹریشن کا جو ٹاؤن پلیننگ ہے وہ اکیوز نمبر ون ہے تو میں کیٹی ہمارے ریوند ریڈی صاحب سے گزارش کروں گا کیونکہ منسیبل ایڈمنیسٹریشن اور فائر ڈیپارٹمنٹ ہوم ڈیپارٹمنٹ ابھی بھی ان کے پاس ہی چھائے اس کی انکوئری کروائی جائے اور یہ انکوئری کروا کر اے ون دا اکیوز نمبر ون شوڈ بھی کیٹی آر اکیوز نمبر ٹو آل کمیشنرز اکیوز نمبر تری جتنے ڈی جی فائر سرویسز تھے ان کو دالی ہے اس میں اور جتنے ٹاؤن پلیننگ کے چیف سٹی پلینر بارہ سال سے ایک ہی دس سال سے ایک ہی ادمی ہے چیف سٹی پلینر یہ پورے ٹاؤن پلیننگ کے آفیسرز کو دال کے اکیوز بنا کر یہ جتنے بلڈنگز کو جو فائر کا این او سی نہیں ہے ان تمام بلڈنگز کو ڈیمولیشن کرنا چاہیے شکریہ